اگلہ حافظی آدم انشاءاللہ محسن پاکستان قائد مہترم محمد نواز شریف صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں مہترم مریب نواز انشاءاللہ امران خان آئے گا بیندر دیر رہنے وہاں کا پاکستان کا اہم ترین جلال سکھر قومی اسمبلی کے دو حلقوں پر مشتمل ہے جس میں این اے دو سو اور این اے دو سو ایک شامل ہیں ماضی میں ان دونوں حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمہترم کا امیدوار کامیاب ہوتے رہے ہیں این اے دو سو ایک سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رینما سید پرشید احمد شاہ کامیاب ہوتے ہیں اور مختلف وزارتوں پر فائز رہے ہیں اسی طرح سبائی سمبلی کے بھی چار حلقیں ہیں جن میں منتخب ہونے والے امیدوار سید ناصر حسین شاہ اور سید عویس قادر شاہ شامل ہیں جو مختلف وزارتوں پر فائز رہے زلت سکر میں کل ووٹرز کی تعداد آج لاکھ تیتیس ہزار ہے جن میں تین لاکھ سے زائد خواتین ووٹرز شامل ہیں عوام کن امیدواروں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم آپ کو اس رپورٹ میں بتاتے ہیں جو چوبہ پورے پاکستان کو پھالتا ہے اس چوبہ کا حال یہ ہے کہ جگہ جگہ ہڈے ہیں جگہ جگہ کھٹرے کے دہر ہیں صرف انہوں نے ایسے تیسی ابھی انہوں نے سالیڈ بیسٹ کا کام کیا ہے سالیڈ بیسٹ کا کام صرف اپنے نوٹ کمانے کے بھی تکر میں انہوں نے کیا ہوا ہے باقی ان کا پیویس پارٹی کا سن سے گلتے ہیں کہ ہم سن کے لئے یہ کریں گے پیریس بنا دیں گے سن کو پیریس کا سن کو سن یا سا جی رہ رہ دیا انشاءاللہ پاکستان مسلمی نون کی کامیابی آپ دیکھ رہے ہیں نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم بھرپور کامیاب ہوں گے اور میاں نواز شریف کو سکھر سے ایم اے این اے دو سو اور پی اے چوبیس جو ہے انشاءاللہ ان کو جیت کا تحفہ میں دیں گے اوام کی ایک توقع سے ہے کہ آپ نئے چہرے کو لے کے آئیں اور سکھر سلے میں کچھ ترکیاتی کام ہو کچھ اس میں نئی یونیورسٹیاں بنیں کالیجز بنیں اور ہسپیٹل بنیں تو قرآنے چیروں سے لوگ ابھی مایوس ہی ہیں تار کی بات ہے سن کی سیاست اندوبارنس سن کی پولیٹکس ہی ہے وہ کوٹل کی اسنائٹی کے ہاتھ میں اس کا تو کوئی جسرا انٹرفیر کری نہیں سکتا سر کے ساتھ ساری زندگی مزمت کو تقریبا 15 سال کے بیچ میں دوزلوم ہوا ہے اسنا انشاءاللہ ازالہ کریں گے اور یہی امیدے انشاءاللہ آگے ہماری کامیاتی نظر ہیں اگلا وزیر آزم انشاءاللہ موسن پاکستان قائد موتر میاں مومن نواشر صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ مومن نواشر صاحب اگلا ہمارا حکومت امران کھان نہیں امران کھان کرے امران کھان زندہ آباد ہے آئی مجھے جو اگلا وزیر آزم نظر آرہا ہے نا وہ موتر مریب نواز نظر آرہا ہے انشاءاللہ امران کھان آئے گا اور امران کھان میں ہماری بہت امیدیں ہیں گریبوں کے لیے پاکستان کے لیے انشاءاللہ خوش کبری لائے گا جو کام کرے وہ ہی بہتر ہے ہمارے لئے اگلا وزیراعظم کسی دیکھتے ہیں میرے کو جو ہے نواز شریف عمران خان انشاءاللہ پاکستان مسلمی اگنوں کو ہم جاتے گا اور انشاءاللہ پورے سکھر میں شیر دارے گا انشاءاللہ نوکریان لاتیں کسی کو دیتے ہیں باقی ہم پی پی سے خوش نہیں ہے اگلی بات ہی ہم پی پی سے خوش نہیں ہے سکر میں تو پرشید شاہے ناصر شاہے یہی کام کرتے ہیں تو ہم امید رکھیں گے کہ ان سے کوئی اچھی طبق اور اچھا کام کریں تو ہمارے لئے یہی آ جائے مسئلہ نہیں ہے ہم صرف پی ٹی کو دینے چاہیں گے ہمارا وارس شیر عمران خان کو سر ہم مہت پہلے بھی بینظیر کو دیتے ہیں ابھی بینظیر شاہروں کو دیں گے پی پی کو دیتے دے وارٹ اور جو ابھی بین شاہرہ پی پی کوئی دیں گے تو میں چیننج کر سکتا ہوں کہ سندھ میں کارانچی ہیدر آباد اس سے بہتا خوبصورت ہمارا سکر ہے اور یہ سارا گریڈر دیتا ہے ہمارے چیئر وینڈ ڈسٹر گورنمنٹ سے کومیل ہیدر شاہ کو اس طریقے سے انہوں نے ہماری یہ جو سکر کو جلن کی طرح سجا رہے ہیں تو جب نیچے یہ ہے تو اوپر بھی انہی کا حق ہے اور انہی کو ووٹ دیا جائے ہمارے تو خواہ یہی ہے کہ بی پس بارٹی کو آنا چاہیے عوام بیتاتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو لیکن یہ سکر کے حوالے سے جو بھی صورتحال ہے وہ لوگوں کے سامنے ہیں شہریوں کے سامنے ہیں آج اگر تمام ووٹ کے کے دیدو بینظیر جائیں وہاں کو بینظیر کو سواب دیکھے گو ہماری راہ الیکشن کے مطابق یہ ہے کہ ملک کے اندر اتنی بدغمانی ہو گئی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے میں تو کہتا ہوں کہ آرمی چلائے تو بہتر ہے ہم سندھ میں علاقے میں اور پورے پاکستان میں ہم کہیں گے کہ وہ آگیا ہے جو کام کرے عوام کی جو ضروریات ہیں عوام کی جو منگے ہیں ان کو پیروٹی پر رکھے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ آگیا ہے پھر وہ بلاول صاحب کی صورت میں آئے یا نواز شریف صاحب کی صورت میں آئے یا کوئی ہو رہا ہے وزیعظم بلاول صاحب کو ہم سکھر میں نہیں پورے پاکستان بلکہ جمیر علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اسلامی ہم اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلامی قانون ملکمی ہو جو اینا الیکشن کے لیے ایکی صحیح ہے ہمارے لیے عمران خان ہم پیٹی آر کو دیں گے جو سکھر میں جو پیٹی آر میں جو سارے کھا گئے ہیں یہ روڈ بیے سے معمولی بڑھ رہا ہے پیٹی گوئی سکھر میں ہم کوئی نیا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو جتے بھی پرانے چہرے وہ جب الیکشن آتا ہے قریب تو وہ جاگ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو چار پانچ سال ہوتے ہیں وہ اپنے اقتردار کے مزے لے رہے ہوتے ہیں جو بھی آئے وفی ہے کہ اچھا ذرے گئے اپنے وزیعظم آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم پر امید ہیں کہ جمعیت علماء اسلام زلہ سکھر میں کلین سویپ کرے گی اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہماری نمائندگی ہوگی جمعیت علماء اسلام